السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن کیسے بناتے ہیں پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن بنانا بہت ہی آسان ہے اور پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یہ پاور پوائنٹ کے جو ایپ ہے جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا پلی سٹور یا ایپ سٹور سے آپ پاور پوائنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس پلی سٹور کا اپشن ہے اور سب سے پہلے ہم پلی سٹور کے اپشن کو یہاں پر کلک کریں گے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ بہت سے ایپس آگئے ہیں کیونکہ ہمیں پاور پوائنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ سرچ بار میں ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ پاور پوائنٹ میں نے کیونکہ اس کو پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا آپشن موجود ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پاور پوائنٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے اس کو یہاں سے ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں بہت سے آپشنز ہمارے پاس یہاں پر آ جاتے ہیں تو پاور پوائنٹ کا جو آپشن ہے چونکہ میں نے اس کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے انسٹال کیا ہوا ہے اور یہ آپ نے جو انسٹال کرنا ہے سلائیڈز شو اس کے اوپر ساتھ دیکھا ہوا ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے انسٹال کرنا ہے چونکہ میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے جو ہے اب اس کو دوبارہ سے ہم انسٹال نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو یہاں سے انسٹال کر لیں گے یہ ہمارے پاس پاور پوائنٹ کا آپشن یہاں پر مزود ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم پاور پوائنٹ کے آپشن کو کلک کریں گے اور چونکہ میں نے یہاں پر پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے پاور پوائنٹ پر اپنی پریزنٹیشن کو بنا سکتے ہیں تو جب آپ پاور پوائنٹ پر ڈانلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے یہ آپ سے تھوڑی سی آئی ڈی آپ کی تھوڑی سی معلومات لے گا تو اس کو فل اپ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پلس کا نشان نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کو جب کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس بہت سی سلائٹز آ جاتی ہیں کلر فل میں اور جس میں بھی آپ بنانا چاہیں اس میں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کسی بھی سلائٹ کو ہم یہاں سے اپن کر لیں گے تو یہاں پہ فل حال میں اپن کروں گی بلکل جی یہاں پہ ہم پرپل کلر کے اپشن کو کلک کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک اور بات رو کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتانی تھی یہاں سے ہم بیک ہو جاتے ہیں پہلے اور دوبارہ سے ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کریئٹ ان ٹھیک ہے کریئٹ تو یہاں پر جب آپ کریئٹ ان کو کلک کریں گے آپ کے پاس تین اپشنز یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اور اپشن نمبر ایک ہوگا ون ڈرائیو ٹھیک ہے اس کے بعد اپشن نمبر ٹو ہوگا دس ڈیوائس اپشن نمبر ٹری ہوگا سلیکٹ ڈیفرنٹ لوکیشن یہاں پر میں نے کریئٹ ان میں اپشن سلیکٹ کیا دس ڈیوائس جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو بنائیں گے تو ہم یہاں پہ یہ کلر چوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دبل ٹیپ ٹائٹل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ ٹائٹل لکھیں گے اور جیسا کہ یہاں پہ میرے پاس اوڈو کا کی بورڈ یہاں پہ سلیکٹ ہوا ہے تو یہاں سب سے پہلے تو ہم اس کی لینگویج جو ہے وہ چینج کرتے ہیں انگلیش لینگویج میں لے کر جاتے ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ میں لکھتی ہوں اپنا نام لکھتی ہوں ٹھیک ہے نیدہ اور کے او یو ایس یا نیدہ گوستر ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا اور آپ یہاں سے اس کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کلر ہمیں ویسے پہلے چوز کر لینا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ ابھی ہم کلر کو چینج کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کو کلر کو چینج کیا ہے اور یہ یلو کلر جو ہے ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یلو کلر جیسا کہ ہم نے یہاں پہ چوز کیا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں سے بھی کلک کر لیں گے ٹھیک ہے اور دوبارہ سے ہم یہاں آ جائیں گے اور اس کو ہم نیکسٹ کر لیں گے اس بلو والے بٹن کو ہم یہاں سے پریس کریں گے تو یہ نیکسٹ ہو جائے کہ نیکسٹ یہاں پہ آپ اپنی جو بھی انفرمیشن لکھنا چاہتے ہیں فادر نے یا جو بھی آپ کی اپنی پرسنل انفرمیشن ہے وہاں پہ آپ لکھیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹائٹل آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے ڈبل ٹیپ ٹو ایڈ سب ٹائٹل تو سب ٹائٹل آپ یہاں پہ دے دیں گے کہ آپ کس مطلق یہاں پہ اپنی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں کون سی بک ہے اگر کوئی سبجیکٹ ہے تو سبجیکٹ کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے یا جس چیز کی بھی پریزنٹیشن آپ بنا رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے تو یہاں سے آپ جو آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے تو یہاں سے اس کو جب ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے یہاں پہ سائز بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے کون سا سائز یہاں پہ چوز کرنا چاہ رہے ہیں کون سا سائز کو آپ یہاں پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس سب ٹائٹل کے لئے کون سائز ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سا سائز رکھیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ 32 کو بلکہ 28 کو ہم نے کلک کر دیا تو یہاں پہ ہم 32 کر کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے 32 پہ کلک کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم بیک ہوں گے اور یہاں سے ہم کلر کو سیلیکٹ کریں گے اور کلر یہاں سے ہم کوئی سا بھی لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اورنش کلر کو ہم نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ ہم سب ٹائٹل جو ہے وہ دیں گے جنرل نالج کا نام ہم یہاں پہ لکھیں گے اپنے یہاں پہ ہم اس کو ٹائٹل دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پہ اوکے ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے تین ڈاؤٹس ان کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشنز آ جاتے ہیں نیو سلائٹ کا نوٹس کا اری ہرٹس کا آتا ہے شیئر کا آتا ہے شیئر ایس پی ڈی ایف سیف سیف ایس برنٹ سیٹنگ یہ اس کے اپشنز آتے ہیں تو یہاں پہ آپ اگر نئی سلائٹ کو لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ نیو سلائٹ پہ آپ کلک کریں گے اور اگر ڈائریکٹ لی آپ یہاں پہ سلائٹ کو مزید یہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپشن نظر آئے گا پلس کا اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈائریکٹ یہاں پہ بہت سے سلائٹس چاہنے وہ آ جائیں گے تو یہاں پہ نیکس سلائٹ پہ جو کلک کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ اردو میں اس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اردو کے کی بورڈ کو سلیکٹ کریں گے سب سے پہلے اور یہاں پہ آپ کلر کو چوز کریں گے یہاں پہ ہم بلو کلر کو چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلو کلر ہم نے یہاں سے لے لیا اور فونٹ سائز ہم یہاں پہ لیتے ہیں فورٹی اور یہاں فورٹی کلر فورٹی فونٹ سائز جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ چوز کر لیا اور کلر ہم نے یہاں پہ بلو لے لیا یہاں پہ ایک اور بات بہت انٹرسٹنگ بہت آسان جو کہ آپ کو یہاں پہ مائک کا اپشن نظر آ رہا ہے تین ڈاٹس ہیں سات مائک کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مائک اپشن کو یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے اندر ہم بولیں گے اور جو ہم بولیں گے مائک ہمارا اس کو کیج کرے گا جیسے کہ یہاں پہ ہم بولتے ہیں ہفتے کے دنوں کے نام کیا ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو مائک نے اس کو کیج کیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہفتے کے دنوں کے نام کیا ہیں یا اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اب اس کو ہم کلک کریں گے یہاں پر ہم چوز کرتے ہیں کلر کو اور یہاں پرپل کلر چوز کرتے ہیں پونٹ سائز یہاں پر ہم لیتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ اور یہاں پر ہم ہفتے کے دنوں کے نام بولتے ہیں تو یہ اسی طرح سے ہمارا یہاں پر آنسر جو ہے وہ لکھا جائے گا اسی طرح سے کوئی بھی آپ اپنی پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ مائک میں صاف کلیر لفظ بولیں گے تو آپ کا مائک آپ کی لفظوں کو کیچ کر کے یہاں پر لکھتے گا ہفتہ اتوار سموار منگل بودھ جمعرات جمعہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو الفاظ ہم نے یہاں پر ادا کیے ہفتہ اتوار سموار منگل بودھ جمعرات جمعہ تو جب بیچ میں تھوڑا سا گئے پا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں منگل جو ہے وہ دو دفعہ کلک ہو چکا ہے تو اس کو ریموو ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے چوز کریں گے ایسے اور کروس کا نشان جو ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اسی طرح رونگ وائڈ ہمارا یہاں پر دن کا وائڈ آگیا تو اس کو بھی ہم یہاں سے کروس کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے ہماری پریزنٹیشن کا جو پہلا پہلی جو سلائڈ ہے وہ یہاں پر کور ہو چکی ہے اور اسی طرح آپ بھی اپنی سلائڈز کو بنا سکتے ہیں ایک اچھی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تین ڈاٹس تو ان کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر بہت سے اوپشنز آئیں گے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں شیئر ایس پیڈی ایف تو یہاں پہ شیئر ایس پیڈی ایف پہ ہم کلک کرتے ہیں گیٹنگ فائل ریڈی ہو رہی تو فائل ریڈی ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس بہت سے اوپشنز آ رہے ہیں ویٹس ایپ جی میل ٹھیک ہے ڈرائیو کا بلو ٹوٹھ کا تو یہاں پہ آپ نے جیسے بھی اپنی پریزنٹیشن کسی کو بیجنی ہے ویٹس ایپ پہ بیجنی ہے تو ویٹس ایپ کو کلک کریں گے اور اگر آپ نے جی میل پہ بیجنی ہے تو جی میل پہ آپ اس کو کلک کریں گے اور جس کو آپ نے کسی کو بھی آپ یہ سینڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جی میل کے اپشن پہ کلک کریں گے اگر آپ نے جی میل پہ کرنی ہے تو تو یہاں جی میل کا اپشن آپ نے کلک کر لیا ہے اور یہاں پہ ٹو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ جی میل اکاؤنٹ کسی کا لکھیں گے جس کو بھی آپ نے یہاں پہ سینڈ کرنی ہے اور اس کے بعد یہ اوپر سینڈ کا بٹن ہے یہ نشان ہے سینڈ کا ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی پریزنٹیشن جو ہے آپ کی میل جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گی اب اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ میل ہم نے سینڈ کی ہے تو سینڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ جی میل اکانٹ کو کھولنا ہے اور یہاں پہ سینڈ کا آپشن آپ کو نظر آرہا ہے تو اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے شو ہو جائے گا کہ آپ کی میل سینڈ ہو چکی ہے یا نہیں امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہاں پہ کچھ سمجھنا آیا تو کومنٹ سیشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور اس کے بارے میں ٹیٹیل لینا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی پاور پوائنٹ پہ ایک اور بہترین پریزنٹیشن بنانے کی اچھی سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بلے گا شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ